دوستوں آج ہم آپ کو ایک عجیب بلی کا واقعہ سنائیں گے جس کو سن کر آپ کی بھی روح کاپ جائے گی آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک پورا ضرور دیکھیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کرنا نہ بھولے تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستوں پرانے وقت کی بات ہے کسی جگہ ایک بیوہ عورت رہا کرتی تھی جس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا شوہر کے انتقال کے بعد اس کے سسرال والوں نے ڈھکے مار کر اسے گھر سے باہر نکال دیا اور کہا تم ہماری ذمہ داری نہیں ہو اپنا بوجھ خود اٹھاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ جب ہمارا بیٹا ہی نہیں رہا تو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے دوستوں اس کے دو بیٹیاں تھی اگر بیٹے ہوتے تو سسرال والے ضرور گلے لگا لیتے کہ یہ ہمارے وارث ہیں مگر بیٹیوں کو قبول کہاں کیا جاتا ہے اس لئے اس عورت کو گھر سے نکال دیا گیا اس کے بعد وہ عورت اپنے مائے کے چلی گئی یعنی اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی اس کے گھر والے بھی کوئی محبت کرنے والے نہیں تھے بلکہ بھائی کی اوپر پورا گھر تھا ظاہر سے بات ہے جب بھائی کی شادی ہو جاتی ہے تو بھابیوں کا راج ہوتا ہے ماں باپ کا پھر کوئی رول نہیں رہتا بڑھے ماں باپ تو روزانہ دیکھتے کہ ان کی بیٹی کتنے بیزتی سہن کر رہی ہے اس کی بھابی اس کو نوکرانی بنا کر رکھتی تھی یہ عورت ہمیشہ روتی رہتی لیکن جانوروں پر رحم کیا کرتی تھی ایک دن اس کی بھابی نے اسے بازار سے کچھ سامان لانے کے لیے بھیجا جب وہ سامان لینے جا رہی تھی تو راستے میں اسے ایک زخمی بلی نظر آئی اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی اس نے بلی کو اٹھا لیا اور واپسی میں اپنے گھر لے آئی اپنے بچوں سے کہا دیکھو بیٹا یہ بلی مجھے ملی ہے یہ بہت زخمی ہے درد میں ہے چلو ہم سب اس کا خیال لکھیں گے اس کی مرہم پٹی کریں گے ماں بیٹیوں نے مل کر بلی کا بہت زیادہ خیال لکھا اس کو کھانا پناہ کھلاتے اس کے زخم کو صاف کرتے دوائی لگاتے یہاں تک کی دو مہینے کے بعد اس کی ٹانگ بلکل صحیح ہو گئی لیکن اس بلی کو اس گھر میں رکھنا اتنا آسان نہیں تھا روز بھابی تانے دیتی روز بھائیہ ڈانتا کہ تمہاری وجہ سے پورے گھر کا ماحول خراب ہو گیا ہے تو تو ہمارے سر پر پہلے ہی سے سوار تھی اب اس زخمی بلی کو لاکر ہمارے سر پر بٹھا دیا ہے یہ ہمارا حصہ کھا جاتی ہے ہمارے حصے کا دودھ پی جاتی ہے تم کب تک ہمارے لیے مسئیبت بنی رہو گی اس کے بعد دن گزرتے گئے ایک دن اس کے بھائی کا بچہ چھت پر سے نیچے گر پڑا پوری بستی میں شور مچ گیا بھابی کو موقع مل گیا اس نے فوراً اپنے شوہر سے کہا دیکھو تمہاری بہن کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے یہ جو بلی لے کر آئی ہے اس بلی کی چکر میں میرا یہ بچہ چھت سے نیچے گر گیا ہے اس کے بعد اس کی بھابی کہنے لگی ان سب کو یہاں سے باہر نکال دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا اس بیوہ عورت پر آفت آ چکی تھی بھائی نے کہا دیکھو بہن تمہاری وجہ سے ہم بہت عذاب میں مبتلا ہیں میری بیوی بچے پریشان ہو چکے ہیں بڑے ماں باپ کو پالوں یا تمہیں پالوں اور تمہارے بچوں کو پالوں یا پھر تمہاری بلی کو جو تم لے کر آئی ہو اس کے کھانے پینے کا انتظام کروں اب تو اس کی وجہ سے ہمارے بچے کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ وہ مرتے مرتے بچا ہے تم یہاں سے چلی جاؤ اپنا انتظام کہیں اور کر لو اب تمہاری ذمہ داری میں نہیں اٹھا پاؤں گا کیونکہ ماں باپ میں تو طاقت ہی نہیں تھی کہ وہ اپنے کمزور بچوں کے لیے لڑ سکے اپنی بیٹی کے لیے لڑ سکے اپنی بیٹیوں کے لیے کسی کے سامنے کھڑے ہو سکے بیوہ ہونا یا طلاق شدہ ہونا کوئی جرم نہیں ہے یا کوئی بیماری نہیں ہے جس کی وجہ سے عورت کو دھدکارہ جاتا ہے کیوں گھر والے سپورٹ نہیں کرتے کیوں بیوہ یا طلاق شدہ کو بوجھ سمجھا جاتا ہے دوستوں اسلام میں کہا گیا ہے جیسا کہ ہمارے پیارے نبی حضور اغدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے مشکل وقت میں اپنی طلاق یافتہ بیٹی یا بیوہ کو سمحالا تو وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے دو انگلیاں برابر ہوتی ہیں سبحان اللہ لیکن دوستوں وہ جاہن لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے تھے والدین روتے پیٹتے رہے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ اتنا برا سلوک ہو رہا ہے نوکرانی بنا کر اس کو رکھا جاتا ہے لیکن انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور یوں بیٹی اپنے ماں باپ کو خاموشی سے دیکھتی بھی چلی گئی وہ عورت کہیں جا کر محنت مزدوری کرنے لگی اس کو کہیں ایک چھوٹی سی جھوپڑی مل گئی کسی نے احسان کر کے اس کو ایک کمرہ دے دیا تھا وہ وہاں رہنے لگی اور لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنا گھر چلانے لگی دوستوں اس کے شوہر نے مننے سے پہلے اپنے ایک قریبی دوست کے ساتھ احسان کیا تھا جب اس کا دوست بہت مشکل میں تھا سخت پریشانی میں تھا تو اس نے اسے دس ہزار دینار دیئے تھے اور کہا تھا اے میرے دوست تم یہ رکھ لو اور اپنا کام چلاو جب اسے یہ پتا چلا کہ میرے دوست کا انتقال ہو گیا ہے تو اس نے سوچا کہ میرے دوست نے مشکل کے وقت میں مجھے دس ہزار دینار دیئے تھے اب میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کے دس ہزار دینار اس کی بیوہ کو واپس کر دوں تاکہ وہ ان مشکلات اور پریشانیوں سے باہر آسکے اس کے بعد وہ آدمی سسرال آیا اور کہا کہ مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ میرا دوست اس دنیا سے جا چکا ہے میں اس وقت ملک سے باہر تھا بھابی کہا ہے مجھے ان سے کچھ بات کرنی ہے انہوں نے کہا وہ تو نہیں ہے اپنے میگے جا چکی ہے اس نے میگے کا پتہ معلوم کیا اور وہاں بھی پہنچ گیا اور کہا کیا فلاں عورت یہی رہتی ہے بھائی تو گھر پر نہیں تھا وہی تیز ترار بھابی تھی وہ کہنے لگی بس کیا بتائیں بوجھ بن کر بیٹھی ہوئی تھی اب خود ہی ایک دن کہیں چلی گئی نہ جانے کہاں ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں اب وہ اور پریشان ہو گیا کہ اس عورت کی مدد کیسے کرے جیسی ہی وہ گھر سے باہر نکلا تو وہ بلی گھر کے باہر ہی موجود تھی بلی اس آدمی کی تاؤں سے لپڑ گئی اس نے منہی من میں کہا کہ یہ بلی مجھے اتنا پیار کیوں کر رہی ہے وہ سمجھ گیا کہ یہ بلی ضرور کچھ نہ کچھ بتانا چاہتی ہے بلی آگے آگے چلنے لگی وہ دوست اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا یہاں تک کہ وہ جھوپڑی تک پہنچ گئی جہاں پر وہ بیوہ عورت رہا کرتی تھی آدمی نے دروازہ کھٹ کھٹایا عورت نے پوچھا کون ہے آدمی نے کہا میں آپ کے شوہر کا دوست ہوں جو بہت دور سے آیا ہوں بہت ضروری بات کرنی ہے آپ کے شوہر کے حوالے سے اس عورت نے اسے گھر میں بلالیا وہ کہنے لگا بہن آپ کے شوہر نے یعنی کہ میرے دوست نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا تھا اب میں شہر کا امیر ترین انسان ہوں لیکن وہ جو دس ہزار دینار آپ کے شوہر نے مجھے دیئے تھے وہ میں لوٹانے کے لیے آیا ہوں اس کے علاوہ بھی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں میں جانتا ہوں کہ آپ کا کوئی سہارا نہیں ہے آپ کو سب نے گھروں سے نکال دیا ہے آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر چلئے میرے بیوی بچے ہیں میرے ماں باپ ہیں آپ کو میں اس دنیا میں اس طرح تنہا نہیں چھوڑ سکتا آپ میرے گھر چلیں میرے گھر کا حساب بن کر رہے میرے دوست نے مجھ پر اس وقت احسان کیا تھا جب میں غربت کی زندگی گزار رہا تھا آج اسی وقت کی وجہ سے میں اس قابل کھڑا ہوا ہوں تو کیا میں اس کی بیوی اور بچوں کو میں ایسے ہی چھوڑ دوں اب آپ کو گھورانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ بینی وہاں کھڑی ایسا لگ رہا تھا جیسے مسکرا رہی ہو اور کہہ رہی ہو کہ تم نے مجھے ایک گھر دیا تھا تو اللہ تعالی نے تمہیں کیسے ایک محل دے کر نوازا ہے عزت کی زندگی دی ہے زلت سے بچایا ہے تو پیارے دوستوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں ملتے ہیں ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں اللہ آپ سب کو اپنا شفظ و مان عطا فرمائے آمین یا رب العالمین